بولا کمنس پارٹی مارکس وادی اور دھوڈ میں آپ کن مددوں کو لے کر کے راجستان کی بدھان سبا کا تناؤ ہم نے کہا کون سا مددہ ایسا ہے یہ بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار تھی راجستان میں ترہ ترہ کے وائدے کیے تھے بھارتی زندہ پارٹی نے وائدہ اکھلاپی کرتے ترہ ترہ کے جو ظلم کیے چاہیے نوجوان کے ساتھ ظلم کیے چاہیے ماں بہنوں کے ساتھ انیاء کیا چاہیے کھیتی کرنے والے کسان کے ساتھ چاہیے مزدور کے ساتھ جہاں بھی سرکار نے ظلم کیا وہاں پہ پورے کے پورے راجستان میں کانگریش پارٹی ویروڈی دل کے روپ میں تھی اس کا فرج بنتا تھا اس کا دھرم بنتا تھا کہ سرکار کی انیاء کے خلاف سڑک سے لے کے راجستان کی بیدان زبا تک بولے جنتہ کی ایکتہ بنا ہے مگر کانگریش پارٹی تو چھپے کر کے بھارتی زندہ پارٹی کا سیو کرنے کا کام کر رہی تھی انتظار کر رہی تھی کہ کب زندہ کو نچوڑا جائے کب زندہ کی مروڑی ماری جائے اور اگلے تناو میں بلما یہ بہت مل جائے میں نے کہا مدیف ہم کہہ سکتے ہیں فقر کے ساتھ یہ لال زندہ کم نف پارٹی مارکسوارڈی کا لال زندہ ہی تھا جو ساتھی امرارام کے نیترطوں میں کھیتی کرنے والا زمین کا کلیزہ چیر کے انعاد پیدا کرنے والا اندہ تھا سولہ لاکھ راجستان کی بیدان زبا میں کوئی نہیں تھا بسندرہ جی کی سرکار نے جب رہت بڑھائی تو ساتھی امرارام کے نیترطوں میں پورے راجستان میں کھیتی کرنے والے کسان کی ایک تا بڑھا کر کے راجستان کی بسندرہ جی کی سرکار کی مروڑی مار کر کے جب بجلی کی رہت کم کروائی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ کے لیے میدان میں کیوں نہیں جائیں گے بھائی وہ کسان تگیار ملے گا اور جہاں تک یہ ترہ ترہ کے ہمارے پسوں پر بگری لگا رہے تھے کہہ رہے تھے کسان پسوں بیچ نہیں سکتا بھاو بھی ملے گا کردہ باپ نہیں ہوگا آپ اور ہم نے سارے کے سارے ساتھی مجھے جارہ کہنے کیا سکتا نہیں ٹین دن تک یہ ماں بہنوں کے نیترطوں میں جب چکہ زام ہوا سرکار نے لکھن میں سمجھوتا کیا بسندرہ جی کی سرکار مکر گئی پھر فروری کے مہنے میں دو مانچ کا رازستان کی ویڈھان سبا کا گیراہ تھا بھولو آپ کو کیسے بروسہ ہے یہ پترگار پودھرے تھے کیسے بروسہ ہے میں نے کہا جب امرارام جی والے زتے کو کالوارڈ میں گرفتار کر لیا ہمارے والے زتے کو جب چوموں میں گرفتار کر کے سینٹر جیل میں جب ہم کو بھیج دیا بیش تاریخ کو اور بائیش تاریخ کو جب یہ دھوڈ کا کسانے تھا جو اگوائی کرنے والا تھا دھوڈ کی میری ماں اور بہنے ہی تھی جو اگوائی کرنے والے تھی میں نے کہا جب رامو کا باس میں کھلے آسمان کے نیچے کڑکڑ آتی سردے میں مارے لوں کے ساتھ جب کسان اور نوجوان رامو کا باس میں بیٹھ کر کے جب بسندرہ جی کی سرکار کا تیٹ ہوا دابا تو ہم کو جیلوں سے بھی لکھا ہو دیا اور پچا پچا زار روپے کے کردے کے میں نے کہا اسے بڑی وہ کہہ رہا تھا بولو پیسہ نوجوان کے یا کھیتی کرنے والے کسان کے پاس واقعی میں یہ صحیح ہے ساتھیوں ان کے مقابلے کانگریش اور بھارتی ادنٹا پارٹی کے مقابلے پیمارام کے پاس کوئی سادن نہیں ہے پیمارام کے پاس کوئی طاقت ہے کوئی سادن ہے پیمارام کے پاس کوئی دھندولت ہے تو وہ آپ لوگ جو بیٹے ہو سب سے بڑی دھندولت آپ لوگ ہو میں سمجھتا ہوں گی جب آپ میدان میں آئیں گے میں نے کہا کسان کا ہر سادن میری دھندولت ہے تو ایسی صورت میں میں تو آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ پانچ سال پہلے دوزار تیرہ میں جب چناؤ ہار گے تو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چناؤ ہارنے کے بعد گھر بیٹھ گے چناؤ ہارنے کے بعد بھی لگاتا کوئی بھی چاہے بودھر گایا چاہے ماں بہنے آئی چاہے بچہ آیا ہمارے قابل جو بھی کام ہوا ساتھ جا کر کے سیوا کرنے کا کام کیا ہے اور جنتہ پہ جب سرکار نے انیائے کیا ظلم کیا تو ہمارے قابل کے ساتھ رہ کر کے سرکار کے انیائے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تناؤ ساتھ تاریخ کا تناؤ آپ کے بروسے ہے جہاں بھی ساتھ تاریخ تک لگاتا ہے آپ دوریں گے میرے پاس ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ آپ بھی لوگ ہے ساتھ تاریخ تک آپ دوریں گے بولو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ان کا مو دھونے کی بات تو ابھی ٹکٹ فائنل نہیں ہوئی وہ کرناتک میں بھی کہہ رہے تھے وہ کرناتک میں بھی کہہ رہے تھے راجستان کی جو عشتت کی بننے داری ہے راجستان میں اب کی بار یہ صحیح ہے بھارتی اتنطاپارٹی کی بسندرہ کی سرکار ہارے گی لیکن یہ بھی صحیح ہے جو آج ٹکٹوں کے لئے جس طرح سے یہ ٹکٹ کا جگڑا نہیں ہے یہ ملائی کھانے کا جگڑا ہے کون زیادہ ملائی کھا جائے میرے والے چاہیتے کھا جائے کہہ لو جی کہہ رہے ہیں میرے والوں کو دے دو پائلیٹس آپ کہہ رہے ہیں میرے والے زیادہ ملائی کھائیں گے ڈوڈیس آپ کہہ رہے ہیں میرے والوں کو ٹکٹ نہیں دی تو روس کے چلا جاؤں گا میں نے کہا کرناتک میں بھی یہی حالت تھی راجستان میں اب دیوار چون کر کے آئیں گے تو نیکے وال لال زندہ اور بھی لوگ آئیں گے اور راجستان میں آنے والے تائم میں تیسرے مہرچے کی سرکار بنے گی اور راجستان کا مکہ منتری حملالام کے روح میں بنے گا اس لئے میں آپ سے زیادہ نہ کہتے ہیں یہ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ساتھ تاریخ تک لگاتا ہر نوجوان ہر کسان ہر محبن ہر مزدور جو بھی جتنی بھی جہازان پہچان ہے ہر جگہ دوڑیں گے اور گیارہ تاریخ کو رجل نکلے گا گیارہ تاریخ کے بعد امرارام کے ساتھ آپ کی شیوہ کرنے کے لئے پیمارام جہاں بھی آپ پکاریں گے جہاں بھی آپ آواز لگائیں گے وہ آپ پیمارام حاضری بھی جانے کا کام کرے گا دھنے بات دھنے بات ساتھی پیمارام اور اب ہمرا رام جی بار بار راجستان کی سرکار کو دکھانے کا کام آپ سب کی ایکتہ کے بھل پہ کیا ہے اور ان سب سنگرز ہوگا وارسے کی امتحال آنے والی ساتھ تاریخ کو ہے ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں وہ گیارہ مہینے تک سکول میں پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کے بعد اس کی پڑھائی کا ریجلٹ اس کی پریچھے کے بعد آتا ہے ہماری ان سب سنگرزوں کا ماں سنگرز آنے والی ساتھ دسمبر کو ان بے ایمان اور لوٹیروں کو پراش کر کے اپنے حق اور ادکار کی آواز راجستان کی جنتہ پارٹی کے منتریوں نے پانچ سال تک راجستان کے ساتھ کروار جنتہ کو لوٹنے کا کام کیا اور جب ٹی گٹ نہیں ملا تو نردلیے ہوگے اور کچھ بیدائک تھے باجپا سے کانگریس ہوگے اب آئیں گے کہیں گے پارٹی کو پکی رکھو اور یہ سیکھر دلے گا تو دھوڑ کے کامریس کو اپنے آپ کو امیدوار کہتے ہیں وہ دھوڑ بنا کے لیے پھر ہے بڑھوڑو بنا کے ہو تین واری سیکھر کی جنتہ کا ووڈ لے رہے پھر ہے گو گرامین وکاس منتری رہے گو اور چھے مانہ میں تین واری بدل کو ویدان سوا تناؤں میں پھول پھر سیلینڈر اور اس کے بعد پنجاب بیٹی کیا باپو آپ کو تو بیس پھر با لانگ جائے جو بھی بیس نبی باٹھا نے دے دیا رہے لیتا رہے ہے کوئی سرم کوئی ہے ارے اپن نارا لگاتے کانگریس اور باجپا چور چور موشے رے بھائی کیا فرق رہ گیا بھار کے جنتہ پارٹی کی ایک سو ترے سٹ کی سرکار ٹوپی وارے کے دو سو تیتر کروڑ روپے ماپ کرے کانگریس کا پورو ویدھائیت منتری اس کے دو سو تیتر کروڑ روپے بھار کے جنتہ پارٹی کی کوئی باقی رہ گئی اب بھار روپے لے کے آئے گئے یہ دو سو تیتر کروڑ روپے راجستان کی جنتہ کا ہے جتنا لے حضم کر جاؤ اور جیسا آیا ہے ویسا واپس کروڑ جو چاہے وہ سیکر ہے چاہے دودھ ہے نشت روم سے تمام ساتھیوں سے میرا ایک نمیدن ہے جو سنگرس مطپے ہیں ایک بھی اے امیدوار تیرہ دن تین دن کا تکا جام ارے سب آئے سیکر کا بیپاری آیا سیکر کہ ہر نوجوان چھاتر اور مہیہ آئے 38 سنگتھن آئے لیکن جو باجپا اور کانگریس کے امیدوار بڑھن کے آئیں گے ان سے ایک ہی بات گاؤں اور شہر میں پوچھ لینا تم کہا تھے ایک دن بیرو کو نہیں پڑھے دو دن کو نہیں پڑھے انا تیرہ دن بھی بیرو کو نہیں پڑھے ہو تو جس طرح سے تیرہ دن میں ہم کو یاد نہیں کیا تو آنے والے سات تاریخوں ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو دھوڑ پڑھانے کا کام آپ نے کیا ہے کانگریس وہ تو میچ پکسنگ ہے باجپا پانچ سال لورتی ہے کانگریس چھوپ رہتی ہے کانگریس کی باری آتی ہے تو باجپا چھوپ رہتی ہے میرے نوجوان دوست جانتے ہیں میچ پکسنگ ہے ان کی ایک ہی بات کریں تو ساتھی سلیم نے کہا جنتہ کی دکھ اور تقریب کی بات نہیں کرتے باجپا کہتی ہے کانگریس چھوڑ ہے کانگریس کہتی ہے باجپا چھوڑ ہے اور ہم کہتے ہیں دونوں چھوڑ اور ڈاکو ہے کیا پرک رہ گیا لیے آپ سے یہی نمیدن ہے کہ نشید روپ سے ایکیس بائیس دن آپ کو دوڑنا ہے اور آپ کے حق اور عدکار کی ہر ایک ایک سمجھ سیاں کو اس راجستان کی بیدان سبا میں ایجنڈا سیٹ کرنے کا جنتہ کے مددو پہ چناؤں کو لے جانا کے لیے آپ اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے یہ دھرم کے نام سے جب چناؤ آتا ہے تو مندریات آتا ہے اب وہ روزگار کی بات نہیں کرتے بھاو کی بات نہیں کرتے انیس سو پتاس روپے بادرہ کا گھوٹرہ کی ساتھ دلائی کو پردان منتری نے جھے پرما آگے ہے کوئی کسان جس نے انیس سو پتاس روپے کنچن میں بادرہ بیٹھ رہا ہو ایک ہاتھ کھڑا کر دے یہ ہے نا بس ہی جھوٹ ہے جیسے کہہ رہا تھا پندرہ لات روپے آپ کے کھاتے ماں جائیں گے اچھے دن آ جائیں گے وہ سب باتیں بتا دی یہ میرا تو آپ سے نمیدن ہے کہ ان کا بدلہ لینے کا وقت آنے والی ساتھ کاری یہ میرا تو آپ سے نمیدن ہے کہ ایک ایک ساتھی یہ ہمارے حق اور عزکار کی لڑائی آگے اور میں آپ کو دھنیواز دیتا ہوں کہ اس دیش کا کسان پچھلے پتیس سال کی ان کی امیر پرس نیتیا اور کسان اور مزدور نوجوان بیرو دی نیتیوں کے کارن جو ہاتھ بٹے کر رہا تھا ان پورے دیش کے کسانوں کو ایک راستہ دکھانے کا کام آپ کے تیرہ دن کے سنگستک کیا ہے کہ وہ مہاراست ہو منصور ہو اور کرناٹک ہو ہم جگہ پورے دیش کا کسان جنہیں نیتیوں سے پریزان ہو کر آدمتیا کر رہا تھا ان کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ آدمتیا راستہ نہیں ہے سنتیت ہوں گے سنگست کریں گے اور سرکار کو چکا کر ہمارا حق لیں گے یہ آپ سے یہی نیویدن کرتے ہوئے آپ تمام ساتھی جو اس نامانکن سبا اور ریویم آیا ہیں آنے والے سات دسمبر تک آپ کو دھوڑنا ہے اور سات دسمبر کے بعد آپ کے حق اور ادکار کے لیے دھوڑنے کی جمعیداری ان امیدواروں کی اور امرہ رام اور دال زندے کی ہوگی یہی بات کہتے ہوئے دو نارے لگائیں گے میں بولوں گا تخت بجل دو تاج بجل دو ان بے ایمانوں کا کوئی بے ایمانے میں باقی ہے گے تخت بجل دو تاج بجل دو سی بی آئی ایم جندہ وات سی بی آئی ایم جندہ وات انکراب جندہ وات تج بجل دو دو نیوار